اشار کرماتے ہیں تم جب سوتے ہو تمہارا دل نہیں سو جاتا ہے اور میں جب سوتا ہوں تم میرا دل یاد ایلہی میں نہیں سو جاتا ہے اسی لئے سرکار حضور مختی آدم اہید علیہ الرحمت و برنزمہ کہتے ہیں تیرا فکر لب پر صدا دل کے اندر کیوں ہی زندگانی گزارہ کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہیں غم بڑھ جائیں پریشانیہ پیچھا نہ چھوٹی ہوں تکاریف کے پہاڑ پھوٹ رہے ہوں اللہ کی قصدی کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی تبریائی بیان کرو اس سے قلب کو راحت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا کیا خیال ہے سجدنا شدیق عدد علیہ الرحمت اللہ علیہ وسلم کا غارف طور پر حضور کے ساتھ ہونا اور سرکار کے ایک جملے نے صدیق عدد علیہ وسلم کی قصدی کی وہ جملہ کون سا تھا وہ جملہ کون سا تھا اِذْ هُمَا فِي الْغَادِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّمْ وَاہَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اس جملے نے صدیق عدد کی توہید کو صدیق عدد علیہ الرحمت اللہ تعالی انہوں کے دل کے اندر عقید توہید کو اتنا مضبوط کر دیا تھا اپنے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے وقت جب فاروقِ عاظم نے تنوانی کالی تو وہی دست دورہ رہے تھے اے عمر اگر تم محمد کی قادت کرتے تھے تو سرکار پردہ فرما گئے اور خدا کی قادت کرتے تھے تو میرا بولا آن کی زندہ ہے اور محیق کیوں یہ وہی دست توہید تھا جس کا عملی بداہرہ فارسل سلیلہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرما کرتے تھے مسلمہ ان کے قضاء کے مقابلے میں گئے ان لفظ قادات کے باوجود وہ کونسی چیز تھی جس نے صدیقِ اکبر کو حوصلہ دیا تھا وہی غار سور کا سرکار کا جملہ لا تحضر انم ناہ مہا اسی لیے تو گئے تھے بے خوص تھے تو میرے پیارے آقاس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب ذکرِ الٰہی کی کسرت کیانت پر جائے اللہ سے ملے کی امید بن جائے اور یومِ آخرت پر بھروسہ ہو اور یومِ آخرت پر ایمان ہو تو پھر کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ آدمی کسی ہیرو کو آئیڈیل نہیں بناتا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو آئیڈیل بناتا ہے آپ دیکھیں سیدنا صدیقِ ادبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسولِ آزم کو ایسا آئیڈیل بناتے ہیں ایسا آئیڈیل بناتے ہیں کہ جب سال کا وقت قریب آتا ہے تو امب المقبنین حضرتِ آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آئیشہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا تھے پھر شاہد فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی تو یہ کوشش کی کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آمن کروں اب کیا تھا ہوں کہ ہم دنیا سے جاتے وقت کفن میں بھی میرے نبی کی سنت پر عمل ہوتا ہے کفن میں بھی رسولِ آزم کی سنت پر عمل ہوتا ہے اور وہ سوالی عاشق نہ تھے ایسے سبردست عاشق تھے کہ رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے کتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ وقت پر جو فکرِ مصطفیٰ تھی وہی فکرِ صدیتِ ازدہ رضی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاؤں کیا ہم حق پر نہیں تو سرکاہ نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں وہ عرض کرتے ہیں پھر یہ ساری شرطیں جو دب کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم دب کر کے ساری شرطیں منتوب کر رہے ہیں سرکاہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ ساری کنڈیشنز ہم کیوں ایکسپ کریں تو رسولِ آزم نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جو میرا مولا فرماتا ہے رسولِ آزم نے یہ فرمایا فاروقِ آزم ابھی اللہ تعالیٰ نو بے قرار تھے انہیں تینشن تھا کہ دشمنوں کی ساری کنڈیشن کو کیوں ایکسپ کیا جائے سوچیں چلو چلتا ہوں سندھی میں اتبا سے خید ہوں شاید وہ حضور کو منائیں کہ نعرے تقمیم نعرے رسالت نعرے تقمیم نعرے رسالت مشایدہ سنت علماء سنت نعرے تقمیم نعرے رسالت رسول رسالت نعرے تقمیم موسیقی